پرنام سبھی کو رام رام دنکشیف ٹائمز دیکھ رہے ہیں پر میں ہوں آپ کے ساتھ سیدھات شرمان جس طرح آپ سبھی نے دیکھا کہ جمموں میں جو ہے جے کے ایس ایس بی ایس پائرنٹس پر جو ہے جمپ کر جو ہے وہ لاتھی برسائی گئی آخر کیا قصور تھا ان بچوں کا آخر ناتا کیا ہے ایل جی پریشاسن اور ایپ ٹیک بلیک لسٹڈ کمپنی کا اس پر بارچت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے جیلا سنگٹھن منتری روبین شرمہ جی ان سے جانیں گے کہ آخر ہر بار جو ہے یوہوں کو ہی کیوں ایسی پرستیتیوں کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑتا ہے یوہوں کو ہی کیوں جو ہے لاتھی چارج کا شکار ہونا پڑتا ہے کیا اب اپنے حق کی بات اگر کرنی پڑے اپنے حق مانگنا پڑے تو اس کے لئے بھی کیا لاتھییں کھانی پڑے گی کیا اسی لئے جو ہے اٹھارام ورش کے بعد جو ہے یوہ اپنی چنیندہ سرکار کو جو ہے وہ چنتے ہیں خیر چنیندہ سرکار کیا دوہزار انیس کے بعد تو یہاں پر چناو بھی ہونے سے رہ گئے ہیں انہیں سے آج روبین شرمہ جی سے اس سبھی وشیوں پر جو ہے ہم بات کریں گے سر بتائیں گے کیا دیکھتے ہیں کیا رشتہ ہے ال جی پرشاسن اور بلیک لسٹڈ کمپنیز کا جو ان کو جو ہے وہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور یوہوں کو جو ہے ہر بار لاتھیوں کا جو ہے وہ شکار پروٹیسٹ کرنا یہ تو سامنے آ گیا ہے کہ سرکار کا کوئی رشتہ جو اپ ٹیک کمپنی کے ساتھ ہے اور جو جو جے کیسس بی والے جتنے بھی ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں نے آج سے چار پہ دن پہلے پریس کانفرنس دیکھی تھی تو ایسی کیا نوبت آگئی پچھلے دنوں ٹویٹ کیا بیجے بی کے پریجنٹ نے وہ بھی کینسل کیا گیا تو کہیں نہ کہیں اپ ٹیک کے اتار دلی تک جوڑے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کے لئے بڑے بڑے قصیدے پڑے جاتے ہیں سپیچوں میں سرکار دوارہ نیتاؤں دوارہ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوان اس دیش کی ریڈ کی ہڈی ہے اور آج کا نوجوان پڑا لکھا ہے اور جب پڑے لکھے نوجوان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اور جب سڑکوں پر وہ آواز اٹھانے آتا ہے ایک democratic right ہے جب ہمارے ہتوں کا حنن ہوگا تو نوجوان اپنی آواز بلند کرے گا وہ پروٹیس کرے گا لیکن سرکار دوارہ لاتھیاں برسائی جاتی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کی پچھلے تین چار سالوں سے جہاں پر باجپا کا گنڈا راج ہے جہاں پر ہمارے پاس چونیوں ہی سرکار ہی کوئی نہیں ہے اور LG پرشاسن ہو جہاں دلی کی بیٹھی حکومت ہو پوری طرح سے تانہ شائع کر رہی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کی تین سو ستر کے بعد ہم بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم گلام ہیں ہمارے پاس چونیوں سرکار نہیں ہیں ہمارا آج کوئی بھی نیتا اسمبلی میں نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کی بات کر سکے تو اگر ایک کمپنی جو پہلے بھی بلیک ڈسٹڈ تھی اگر ہزاروں لاکھوں جوا جے کہتے ہیں کہ اس کمپنی کو باہر کیا جائے اور گورنمنٹ آفیشل کا اس کمپنی کو ڈیفینڈ کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو کروڑوں بے کا گبن نوکریوں کے نام پر ہوا جو فرجی وڑا ہوا تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جو آفیشل بڑے آفیسر ہیں وہ بھی اس میں نبال ہیں اور سرکار بھی اس میں نبال ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کی ایل جیس صاحب کے بھی تارین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر نوجوان ڈیمانڈ کر رہے تھے اور جو ٹرانسپرنسی چاہتے تھے تو جس ٹیم انہیں پروٹیس کیا اسی ٹیم کاروائی ہونی چاہیی تھی لیکن اتنی دیری کیوں چھوٹے موٹے بندے اٹھائے ان کو ڈال دیا تو اگر ان کے پاس سارا سسٹرم ہے جیس صاحب کے پاس تو جیسے خود کیوں نہیں اگر ایزام کنڈر کرواتے ہیں کیا جرورت پڑ گئی اپٹر کمڈی کو دینے کی بچوں کا بھوشے جو ہے کس اندھیرے میں جو ہے دھکیلا جا رہا ہے آج ایک اور فرمان جاری ہوا ہے کچھ دنوں پہلے کی اگر بچے کو بارمی کے بعد جو ہے اگر اڈمیشن لینی ہے کالج میں تو اسے بھی جو ہے ایک انٹرینس اگزام جو ہے وہ پہلے کالیفائی کرنا پڑے گا جمہو یونیورسٹی کا ایک آرڈ رہا ہے پہلے پندرہ سو روپیہ دیں گے فارم بھریں گے اس کے بعد اگر کلیر ہوتا ہے تو اس کے بعد اڈمیشن ملے گا کیا جو پچپن ساٹھ پرسنٹ جو نمبر انک پرابت کرتا تھا بچہ جو نہیں انٹرینس اگزام تک جو ہے پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کہنا کہیں کھلواڑ ہوگا اب جمہو کشمیر میں بھی جو ہے پڑھائی کو لے کر بچوں کو جو ہے پیچھے رکھا جا رہا ہے آخر یوہوں کے ساتھ کرنا کہہ چاہتی ہے سرکار یہ پندرہ سو روپے جو کٹھا ہوگا اور لاکھوں بچے پلائی کریں گے پورے جمہو کشمیر میں اور کروڑر پہ آئے کٹھا ہوگا اور سرکار کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جتنے بھی آفیسر ہیں جو ان کا من کرتا ہے وہ نکالتے ہیں اور ہمیں سب سے پہلے ایک تو سٹیڈ بھالی کے لیے بات کرنی چاہیے اس الگ پرشاسن کے لیے خلاب بولنا چاہیے جب تک ہمارے چونہ نمہندے جہاں پر نہیں آئیں گے ہماری سٹیڈ باپیس نہیں ملے گی ایسی دھاندلیاں ہوتی رہیں گی جو باہر سے آفیسر آئے ہوئے ہیں جہاں باہر سے الگ آئے ہوئے ہیں انہیں ہمارے نوجوانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ واحد ہماری ایک جوٹی ہوگی اتنی بڑی سٹیڈ کو جوٹی بنا دیا کہ جہاں پر چونہی سرکار نہیں ہیں انتیس سٹیڈوں میں ہماری ایک جمہو کشمیر ایک ایسی جوٹی ہے جس میں چونہی سرکار نہیں ہیں تو جہاں تانہ شاہی نہیں ہیں گیا تو سب سے پہلے جوانوں کو جے پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہماری سٹیڈ کو باپس کیا جائے ہمارے جو رائٹس ہیں تیم سو ستر نہیں تو تیم سو کتر کو باپس دیا جائے تو جب تک ہماری چونہی سرکار نہیں ہوگی تو آپ کے لئے بات کن کرے گا یہ جو آئی ایس آف آفیسر ہیں یہ بات کریں گے آپ کے لئے یہ تو دلی کے پٹھوں ہیں بھئی جو دلی بولے گا وہ کرے گا اور جباہوں کو آج لاتھی ہیں ایک تو پچھلے چار پانچ سالوں سے نوکرییں ملی نہیں اب جو نوکرییں ملتی ہیں اس میں داندری ہوتی ہیں اس کے لئے بچوں کو پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور جروی نہیں ہے کہ آج ایک بچہ تیاری کرے گا تو نوکری بھی آج لک کی وجہ سے ہوگی ہے تو اگلی بار وہ ٹیسٹ کلیر کر جائے گا اب اس میں کیا بتا کہ کتنی گھڑ بڑی ہوئی تھی کتنی لوگ بلکل جائی تھے لیکن گھڑ بڑی تو ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب جو یہ ہے جو ماں باپ ہے اس مہنگائی کے دور بچوں کو بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں تو ایک ایک ہی امید ہوتی ہے جمہو کشمیر میں بینس نام کی تو کچھ چیز ہائی نہیں ہے اور کرونا کے بعد آر ایڈی بینس ختم ہے لوگوں کو ایک امید تھی کہ یار بچہ پڑھ لکھ جائے گا نوکری مل جائے گی نوکری ملتی ہے بہاں پر بھی داندلی ہوتی ہے جن کے پاس پچیس لاکھ روے ہوگا تیس لاکھ روے ہوگا تو گریب آدمی کہاں پر فال کرے گا تو کہنے کا مطلب جی ہے جمہو کشمیر میں آج جتنی داندلی مچی ہوئی ہے اور ایل جی پرشاستان کے راج میں اس بی جی پی کے دلی کے راج میں اتنی داندلی پڑھی ہوئی ہے میں سمتہوں کہ پچھلے ستر پچھتر سالوں میں کبھی بھی ایسی داندلی نہیں ہوئی ہے اور جماں کو چاہیے کہ جماں جتنے بھی جماں ہیں ان کا ویروت کریں اور جو لوگ آفیسر ان کو گینگ بول رہے تھے اور جساں جمہو کشمیر کے بچے گینگ کے روم میں آگے تو آپ کا جہاں پر جینا مشکل ہو جائے گا بچوں کو گینگ مت بولیے یہ بچے نوکلیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں ان بچوں کو آفیسر جو ہے وہ گینگ بولتے ہیں تو آپ سمسکتے ہیں کہ ان آفیسر کی مانسکتہ کیا ہوگی دیکھیں کہ جمہو کشمیر میں روزگار تو جو وہوں کے پاس ہے نہیں انکم آف سورس ہے نہیں بے روزگاری کی در جو ہے پورے ہندوستان میں جمہو کشمیر کی دوسرے نمبر پر آگئی ہے اب جمہو کشمیر میں رہنا بھی جو ہے وہ مصیبتوں کا جو ہے لگا لیں پہاڑ سا بن چکا ہے کیونکہ پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ پہلی اپرل سے لگنے والا ہے روزگار ہی نہیں ہے انکم آف سورس ہی نہیں ہے تو پروپٹی ٹیکس بھی جو ہے وہ کہاں سے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس بھی آپ کو بتا دیں آئی فون تو ہے نہیں ہے ہمارے پاس بھی سیمسنگ کے فون ہے اب جس کے پاس آئی فون ہوگا کیا وہی پروپٹی ٹیکس دے گا جن کے پاس نہیں ہوگا کیا وہ پروپٹی ٹیکس نہیں دے گا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے پچھلے جنوں آجی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اور وہ بچوں کو فون کی بات کرتے ہیں تو سبھی لوگوں کے باس آئی فون نہیں ہے ماتر کچھ لوگ ہوں گے اور پروپٹی ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پروپٹی ٹیکس تو یار ابھی آپ نے جھوٹی کا فائدہ تو ملائے نہیں بڑی بڑی کمپنیز جہاں پر نہیں آئی ایک تو نوکریاں بھی آپ نے شیننا شروع کر دی آئے دن آپ کوئی نہ کوئی ایسا قانون لاتے ہیں جس سے جمہو کشمر کے جوہوں کو نقصان ہوتا ہے جمہو کشمر کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ٹیکس پہ آپ بات کرتے ہیں جن لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا گھر بنایا اس میں آپ کا ایک پرسنٹ بھی اس باجپا کا کنٹریبوشن نہیں ہے جی کانگریس کے ٹائم انسی کے ٹائم اور سرکاروں کے ٹائم جی نوکریاں لگے ہوئی ہیں اور آج کی دور میں ایسا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پانچ کمری ہوں گے لیکن وہ خود سٹیاں میں انڈسٹری میں لگا ہوا ہے تو وہ کہاں سے ٹیکس پہ کرے گا کسی کے دو دکانے پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کا بیجنس نہیں ہے اس کی دکانے بند پڑی ہوئی ہیں وہ کہاں سے ٹیکس پہ کرے گا تو کہنے مطلب جی ہے کہ آج کرونا کے بعد لوگوں کی پوزیشن ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ چیز ہے کہ جو بھار کے لوگ جہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ جی سوچتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر کے اگر آپ آج اردگر دیکھیں گے تو ہمارے لوگوں کے پاس اور آنے والے وقت میں نہیں ہوں گی وہ تین سو ستر کی دین تھی کیونکہ ہمیں رائٹس آ کہ باہر کے لوگ جہاں پر نوکری نہیں کر سکتے تھے مان سکتا ہوں گی کشمیر میں دس پرسند زیادہ ہوں گی جہاں پر دس پرسند کم ہوں گی لیکن جہاں پر جواہوں کو نوکری ہیں تھی اور آج بھی جو جواہ پڑھ رہے ہیں وہ پینچل میں پڑھ رہے ہیں وہ بھاچپا کے راج میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو جب ایک سمارٹ فون کے بارے میں آج بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پیچھے دنوں نے دو سال ڈیٹھ سال تین ستر کے بعد انٹرنیٹ بند رکھا تیکنہ آج یہ گری بچہ جس کے پاس دو جار یا پانچ آر پہ وہ بھی اپنے سمارٹ فون سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھائی کر سکتا ہے وہ تیاری کر سکتا ہے جس کے پاس زیادہ فیس نہیں ہے تو جب وہ چھوٹے پانچ آر فون ایک ساپ گرنے لگیں کہ آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار باشپا کی کیا مان سکتا ہمارے لوگوں کے پرتی ہوگی نوجوانوں کے پرتی ہوگی اور جب وہوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں کچھ لوگ تو جو ماں باپ کے جو جتری بھی پینچن ان کے سارے پڑھ رہے ہیں بینس جیرو ہے اگر آج کوئی دس لاکھ لول لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیفائٹر ہو جاتا ہے تو بینس بھی نہیں ہیں تو ابھی سرکار کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیئے تھا جہاں پر بیلی کے بلدے آپ دیکھ لیں یہ لگا تار تین چار گناہ بڑھا دی ہیں جو باہر کے لوگ تھے ان کو برداشت نہیں تھا کہ جمہو کشمیر کے لوگ چین کی جنگی جی رہے ہیں ہر آدمی کے پاس اپنا گھر ہے ان کو بہاں پر بیلی کے بلدے بھی کم ہیں اور وہی لوگ جو باہر سے افسر آئے ہوئے نا وہ جہاں کا محول بگاڑنا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو جہاں پر بیروش گارن کرنا چاہتے ہیں اور اگر بکت رہتے جمہو کشمیر کے نوجوان جمہو کشمیر کے لوگ اس تانہ شاہی کے آواز کے تانہ شاہی سرکار کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے تو آنے والا سمیں ہمارا بڑا بھینکر ہے اور جمہو کشمیر واحد ایک ایسی سٹیٹ تھی جو پیسفل سٹیٹ تھی جہاں پر کوئی بھی چور چکاری نہیں تھی جہاں بھی کوئی بھی مرد نہیں ہوتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھلے تین چار سال سے جہاں پر چور چکاری بنی ہوئی ہے بار کا مافیا جہاں پر آ چکا ہے جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی رائلٹی ہیں جہاں پر بڑی بڑی گئی اس میں سارے پنجاب کے لوگ ہیں اور وہ پنجاب کے لوگ ہیں جہاں دلی کے لوگ ہیں جہاں گجرات کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ سرکار کے رہتے جہاں پر تانہ شاہی کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر بین شاپے پیچھلے آپ دینے دیکھی جو دو چار پہنچ بین شاپے ہوتی تھی وہ بھی لوگوں سے چین لی گئی اور بھار کے لوگ اس میں نیوال ہو گئے جہاں کے لوگ انہوں نے کھڑے کیے تو کہنے کا مطلب ہے کہ باجپا کے راج میں صرف گھنڈا رہا جہاں پر چل رہا ہے اور ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی گلتی جی ہے کہ آج ہمارے لوگ موک درشکر بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تین سال ہو گیا چار سال ہو گیا ہماری سرکار چونی سرکار نہیں ہے سرکار تانہ شاہی کر رہی ہے پھر بھی لوگ چپ ہیں یہ سب سے بڑی ہمارے لوگوں کی بے وکوفی ہے اور سرکار کے خلاف لوگوں نے اپنی آواز بھلند کرنی چاہیے اچھا رہتی ہے سرکار کی جو ہم سرکار کو بھی نہیں کوسیں گے ہم کوسیں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آخر کیا منچہ رہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چناؤں نہیں کروائے جاتے ہیں جمو کشمیر میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کٹ پتلی ہے سرکار کی اور اتنی مجبوری جتنی جو گورنمنٹ انسٹیچوشن گورنمنٹ دارے ہیں جو پبلی کے دارے ہیں اتنی مجبوری میں نے کبھی نہیں دیکھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی اتنی مجبوری میں اس باجپا کے راج میں دیکھ رہا ہوں کیا جمو کشمیر کے لوگ سرکار نہیں چاہتے ہیں اگر پنچائت کے الیکشن ہو سکتے ہیں لوکل وارڈی کے الیکشن ہو سکتے ہیں ڈی ڈی سی کے الیکشن ہو سکتے ہیں تو امیلے کے الیکشن ہونے میں کیا پرولم ہے کرونا میں الیکشن ہوئے ادر سٹیٹ میں تو ہمارے جہاں پر سر الیکشن کیوں نہیں ہے صاف ہے کہ باجپا کی سرکار جہاں پہ کبھی نہیں بنے گی موڈی سمرتھک ہے نا میں جناب موڈی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ جھوٹی پریزنٹ جتنے بھی ہیں باجپا کے اور آگ میں دم ہے تو ایک مینے کے اندر اسمبلی کے چناب کروائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا باجپا کو جہاں سے دس سٹیں نہیں ملے گی اور باجپا کی سرکار جہاں پہ بنی نہیں سکتی جب باجپا کی سرکار نہیں بنے گی یہ ریپورٹ موڈی جیو کو بھی ہے یہ ریپورٹ امیشاہ جیو کو بھی ہے اگر وہ الیکشن کرواتے ہیں تو سرکار ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی پھر بھی انہوں نے ان کو پتا ہے کہ اگر کل کو الیکشن کروانے بھی پڑے تو جھوٹی ہے ایک ال جی ہمارا پر بٹھا رہے گا اتنی بڑی سٹیٹ کو جھوٹی بنایا اور جب الیکشن ہوگی تب بھی ہمیں کوئی بھی کانون پاس کروانے کے لیے ال جی کے پاس جانا پڑے گا تو کہنے کا مطلب یہ دلی میں بیٹھی سرکار نے ہمارے ساتھ دھگا گیا ہے اور باجپا جہاں پر جمہو کشمیر کو لوٹنا چاہتی ہے جہاں پر اربوروے کا خیجانہ جہاں پر ہے وہ تب ہی لوٹ سکتی ہے جب جہاں پر سرکار نہیں ہوگی جہاں پر ان کا راج ہوگا تو ہمارے لوگ تو ہندو مسلمان میں بندے ہوئے ہیں لیکن آج کے دور میں لوگ بھیج بھی سے پرشان ہیں لیکن لڑنا نہیں چاہتے لوگ سوکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے ہم ہندر ہو جائیں گے ہم پر جھوٹے کیس پڑ جائیں گے نیتا جب بولتا ہے تو ان کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے جب لوگ پرشان ہیں کم سب کھڑے دونا چاہیے نا اور اتیاز سمیشہ ان لوگوں کا لکھا جاتا ہے جو لوگ قربانی دیتے ہیں اگر آج پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے لوگوں نے کسان جو انٹی ویل تھا اس کو باپیس کروانے کے لیے آج نو سو کسانوں کی بلیدان دیا جب جمعو کشمیر کے لوگ قربانی نہیں دینا جانتے تو جہاں پر تو انگریجوں کا راج چلے گا جہاں پر تو باجبہ کا جو گنڈہ راج چلے گا جو قوم اپنی سٹیڈ کے لیے اپنے دیش کے لیے قربانی نہیں دے گی تو وہ سٹیڈ بھی پیشے رہے گی وہ دیش بھی پیشے رہے گا تو ہم جہاں کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب کے لوگوں نے کسان بل باپیس کروایا اسی طرح ہمیں لڑنا چاہے ہماری قربانی سو لوگوں کی ہو پانسو کی ہو ہزار کی ہو لاکھوں کی تعداد میں ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں سٹیڈ باپیس چاہیے ہمیں اپنا سپیشل سٹیٹس باپیس چاہیے تو اس سرکار کی کیا اکاد ہے لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں لوگ سہمے ہوئے ہیں نیتا آپ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کو شوڑ کر جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ جمہو کشمیر کی لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ نیتا ہماری نمائندگی کرے لیکن ہمیں ان کے ساتھ کھڑانا ہونا پڑے تو یہ کیسے پاسیبل ہے بھئی جہاں پر میجارٹی نہیں ہوگی جہاں پر دکھی لوگ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے تو سرکار کیسے سنے گی تو ہمیشہ ایک بڑے ماں کے ساتھ ہم سرکار کو ڈرا سکتے ہیں سرکار کو جھکا سکتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس پہ ٹیکس دیکھ لیجئے اور بہت ساری سٹیٹس میں ایسا ہوتا تھا جو لینڈلس لوگ ہوتے تھے سرکار کی طرف سے ان کو جمینیں دی جاتی تھی لیکن جہاں پر جو روشنی کتہ جمین لوگوں کو لڑکی کی تھی جو لوگ پچاس سال سے سو سال سے ان جمینوں کی رکھوالی کر رہے تھے بہاں پر کھیتی واری کر رہے تھے آج اس سرکار دوارہ وہ جمینیں شنی جا رہی ہیں تو روشگار تو بڑی دور کی بات ہے جو لوگ جہاں پر چھوٹا موٹا گجر بسر کرتے تھے یہ سرکار وہ جمینیں بھی شنی رہی ہیں تو ہمیں اس سرکار سے کوئی زیادہ توجہ نہیں رکھنی چاہیے ہمیں اکٹھے ہو کر اس سرکار کا ویروت کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے سارے جوا ہو کر اکٹھے ہو کر اس باجبہ کا نام و نشان کم سے کم جمہو کشمیر میں ہم اٹھا کے رہیں گے اور جب جب جہ سوچ ان کے دعا میں رہے گی تب ہی ہمارے لوگوں کو سٹیڈ ملے گی تین سو کتر سپیشل سٹیٹر باپس ملے گا دو ٹک شبدوں میں جو ہے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے اور سرکار کو جو ہے کیا نصیحت دیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار لوگوں کے لیے ہوتی اور سرکار جہاں پر ہے نہیں جہاں پر گنڈا راج ہے ایل جی صاحب کا اور باجبہ سرکار کا جہاں پر گنڈا راج چل رہا ہے اور جہاں پر گنڈا راج زیادہ دیر نہیں چلے گا انگریجو کا اب نہیں چلا تھا آپ تو نکلی انگریجو اور جواں کو میں جہاں کہنا چاہتا ہوں بھئیہ جواں جو دیش کی ریٹ کی ہڈی ہے اگر ہم انیس سو سنتالی کی بات کریں تو لاکھوں بیروں نے اپنا ملیدان دیکھے دیش کو اجات کروایا آج جمہو کشمیر گلام ہو چکا ہے کرپشن کا گلام ہو چکا ہے اس گنڈا گردی کا گلام ہو چکا ہے گنڈا راج کا گلام ہو چکا ہے اس کے خلاف آواز کو اٹھائے گا اس کے خلاف جواں کو آگے آنا پڑے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بھئیہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے تو ہوں دو ٹک شبتوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار لوگوں کو پرتاڑید کرے جو سرکار لوگوں کو روجگار نہ دے سکے جو سرکار لوگوں کو ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جو لوگوں سے مو کا کھانے کا نبالہ شینے جو مینے شینے ایسی سرکار کو سطح میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور جو بیمرہ امبیٹکر جی نے ہمیں ایک ادھکار دیا ہے ووڑ کا اس ووڑ کی طاقت کو اسمال کر کے آپ اس سرکار کا نام و نشان مدھا سکتے ہیں سب سے ویلے فائٹ تو جی کی جائے کہ الیکشن شہاں پر ترونت کروائے جائے سرکار میں دم ہے تو ایک مینے میں پنچائد کو شوڑو لوکل وڈی کو شوڑو ایم ایل ای کے الیکشن کرواؤ ہم بتائیں گے کہ کتنا بکاس آپ نے جمہو کشمیر کا کیا ہے لوگ بتائیں گے آپ کو بوٹے کے جریعے کہ کتنا بکاس کیا ہے یہ ڈر رہے ہیں کہ کوئی ان کو پتا ہے کہ ان کی سرکار جہاں پر نہیں آئے گی سارے ہی کٹھے ہو کر آواز بلند کریں کہ ہماری سٹیٹ کو باپس دیا جائے اور ہمارا سپیشل سٹیٹس باب پہ دیا جائے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے جواں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ ملے گا ہماری سرکار خود کی ہوگی تب ہی ہمارے لوگوں کو انصاب ملے گا شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے جیلا سنگٹھن منتری روبین شرما جی جینوں نے کہا ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا اکٹھے ہونا پڑے گا اور جو ہمیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں اور انہیں گینگ کہا دیا جاتا ہے اگر وہ سچ میں گینگ بن گئے تو آپ کا جو ہے جہاں پر جینا مشکل کر دیا جائے گا کٹھوہ سے سرکھے ہوگی لقشے کے ساتھ صدار شرما دنکشف ٹائمز جائے ہند جائے بھارت